اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ عثمان بن افان ابھی بھی سعودی بینگ اکاؤنٹ اور مدینہ منورہ میں ایک ہوتل کے مالک ہیں جس کا فائدہ تمام فلاحی کاموں میں جاتا ہے یہاں تک کہ ان کے نام سے ابھی بھی بجلی کے بل اور پانی کے بل آتے ہیں وہاں ایک گوان تھا جسے اس نے چودہ سو سال قبل ایک یہودی تاجر سے خریدا تھا مسلمانوں کے لئے سو یہ ہوتل ہے یہ والی ہوتل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پراپرٹی ہے یہ اور ماشاءاللہ یہ حرم سے تقریباً فائی منٹ کی واق پر گیٹ نمبر ففٹین سے آپ جاتے ہیں سٹریٹ تو فور ٹو فائی منٹ کی واق پر یہ ہوتل موجود ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ ابھی اس ہوتل کی رینوویشن ہو رہی ہے ماشاءاللہ ابھی کام چل رہا ہے یہ سامنے جو نا خندق کا میدان ہے یہاں خندق کی جنگ لگی تھی جو مسلمانوں نے جیتی تھی ماشاءاللہ تبارک اللہ جس میں حضرت سلمان فارسی نے بڑا کردار ادا کیا تھا خندق کھدوانے میں اور انہیں یہ آئیڈیا دیا تھا خندق ہو دی جائے سو یہ سامنے پہاڑ جو نظر آ رہا ہے یہ سامنے مورچے بھی نظر آ رہے ہیں ایزٹ ابھی تک ماشاءاللہ ٹاپ پیج دیکھ رہے ہیں اب ماشاءاللہ یہ پہاڑ کے اوپر یہ وہی پہاڑ ہے جو خندق کے جو جنگ لگی تھی ماشاءاللہ سو کہتے ہیں کہ جب مسلمان مدینہ حجرت کر کے آئے تو پانی کی شدت قلعہ تھی جسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے صرف ایک میٹھا پانی کا کواں تھا جو ایک یہودی کی ملکت تھی جو پانی کے لیے بڑی مقدار میں رقم وصول کرتا تھا تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس کوئن کو خریدے اور مومنین کو ان کے پانی کی ضروریت کے لیے وقف کرے گا تو میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں تو اس کے بعد سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے اور کواں خریدنے کی پیشکش کی جسے یہودی نے انکار کر دیا لیکن پھر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیشکش پر قائم رہے اور آدھے کوئن کے لیے بے تہاشا رقم آدھا کی یہ ذکر ہے کہ اس کوئن کی جو نصف حصے میں جو تقریباً بیس ہزار درم ادائی کی گئی تھی جو اس وقت کے مویار کے مطابق زیادہ رقم تھی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معایدہ کیا ان کے ساتھ کہ ایک دن اس کے پاس کوئن رکھنے کا معایدہ ہوا اور ایک دن یہودی کے پاس جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی تھی تو سیدنا عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مفت میں پانی دینا شروع کر دیا جب پانی مفت میں دینا شروع کیا تو یہودی کے پاس دوسرا دن ہوتا تھا تو اس کے پاس تو کوئی نہیں جاتا تھا تو یہودی نے جو آدھا حصہ جو اپنا تھا وہ بھی مسلمانوں کو مطلب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیج دیا تو اس طرح یہ کوئن پوری طرح سے مسلمانوں کی پراپرٹی ہو گئی تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوئن جو ہے وقف کر دیا ماشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ زوردہ سوٹل تو کہتے ہیں کہ جب کوئن سے وافر مقدار میں پانی مطلب نکلنا شروع ہوا تو تقریباً چودہ سو سال سے زیادہ عرصے سے کوئن کے آس پاس کا جو علاقہ ذرخیص ہو جاتا تھا اور مدینہ کے عثمانی دور حکومت میں پندرہ سو پچاس جو ہے خجور کے درخت لگائے گئے اور الحمدللہ سیدنا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں بھی تھا اور اس نے کبھی بھی ایک پیسہ نہیں لیا جبکہ منافع بڑھتا جا رہا تھا تو مدینہ کے ایک بینک اکاؤنٹ میں آج بھی اکاؤنٹ رکھے جاتے اکاؤنٹ موجود ہے جو سیدنا عثمان بن افعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موجود ہے اور اس کا تخمینہ تقریباً پچاس میلین سعودی ریال سالانہ ہے اور اس کی جو نصف منافع جو ہے گریبوں پر خرچ کیا جاتا ہے اور باقی جو نصف منافع وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ان کے اکاؤنٹ میں ماشاءاللہ وافر مقدار میں رقم موجود ہے جو گریبوں میں اور مسکینوں میں چیرٹی پرپاس کے لیے رکھی گئی ہے سو یہ یہ جو نظر آ رہا ہے آپ لوگ کو یہ مطلب ایک تصویریں جو اس وقت اس کوئیں کی تصویریں ہیں ابھی نہیں ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے یہ ہوتلز بنے میں ہیں اور یہ ہوتل جو نظر آ رہا ہے وہی ہوتل ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ اور اس کی کافی تعداد میں جو رقم ہے وہ وقف ہے سو فرنڈز انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو آپ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں موسیقی 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 موسیقی